اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان مختلف ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے آج ایک اہم معاملہ ہے جس کے اوپر کچھ معاملات سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے محکمہ اقاف سندھ ہے اس میں مالی بے ذابط کیوں کا انکشاف ہوا ہے اور یہ سرکائی سطح پر ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے بعد اس انکشاف کا سامنے آنا یقینی طور پر حیران کن ہیں اور معاملات کیا ہیں کس طرح بے ذابط کیوں کا معاملہ سامنے آیا ہے کن چیزوں کے اوپر سوال اٹھائے گئے ہیں اور کس طرح مختلف مزاروں اور مختلف اہم مقامات کے حوالے سے جو کنسٹن اتھارٹیز ہیں انہوں نے کیا کردار اور کام کیا ہے اس کے اوپر تفصیل سے آج بات کریں گے اس رپورٹ کے اوپر بات کریں گے ہمارے نمائندے ہیں حارون رشید جنہوں نے ہمیں ٹیلی فن لائن پر جوائن کیا ہے حارون بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے اور بڑے ہی بڑے لیول پر فیگر سامنے آ رہے ہیں کروڑوں روپے کی بے ذابط کیا ہیں جی بالکل علی بھائی میک میں اوکاف سندھ میں جو ہے اٹھتر کروڑوں روپے سے زیادہ بے ذاتکیوں کا انکشاف ہوا ہے آڈی جنرل اور پاکستان نے میک میں اوکاف کی مالی اور انتظامی بے کاجگیوں کی رپورٹ جاری کر دی ہے رپورٹ کے مطابق سیکیٹری اوکاف اور چیف ایڈمنیسٹیٹر بے کاجیوں میں ملوث پائے گئے ہیں رپورٹ کے مطابق سینتیس کروڑ انتالیس لاکھ روپے کے ترقیتی کاموں کے ٹھیکے بغیر منظوری کے دیئے گئے رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا گیا چیف ایڈمنیسٹیٹر اوکاف نے تیس کروڑ اکتالیس لاکھ روپے ایک نیجی بینک کے ایک آنڈ میں رکھ دیئے چھے کروڑ انچاس روپے مالیت کی خریدی گئے اور مربط کے ٹھیکے بغیر ٹینٹر کے دیئے گئے رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ لال باق سیون کی تجزی اور عرائش کے لیے دو کروڑ انچاس لاکھ روپے کا ٹھیکہ بغیر ٹینٹر کے دیا گیا ہے سکیٹری اوکاف کے عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے جمع ہونے والے آٹھ کروڑ چھالیس لاکھ روپے نیجی بینک میں جمع کروا گیا قومی خزانے کو جو ہے نقصان پنچایا ہے دیگر جو ہے ٹرانسپورٹ سپاگو دیگر جو ہے ان کی مد میں جو ہے اکیس لاکھ روپے کا قومی خزانے کو بھی جو ہے نقصان پنچایا ہے آڈیل اوک جنرل نے جو اپنی رپورٹ جاری کی ہے اس میں جو ہے میکمہ اقاف کے جو ہے بے ذاتیز اور کریپشن کو بالکل بے نقاب کر دیا گیا ہے اب علی بھائی دیکھنا یہ ہے کہ میکمہ اقاف نے جو اتنی بے ذاتیہ کی ہے ان کا جو آڈیل اقاف جو ہے مندر عام پر آئی ہے اس کے بعد اب تک جو ہے میکمہ اقاف کے جو افسران ہیں جو اس میں ملوس ہیں ان کے خلاف جو ہے میکمہ جاتی کاروائی اب تک جو ہے وہ شروع نہیں کی جا سکی ہے یہ میکمہ اقاف کی اگر ہم بات کریں کراچ سندھ کے ان بھر میں جتنے مزارات ہیں دوسری چیز ہے جو میکمہ اقاف کے جو ہے زیرے نگرانی چلتی ہیں یہاں پہ فن وغیرہ کا بے ذات کیوں کہ اس کے علاوہ کروڑوں روپے کی ہور بھی بے ذات کیوں کا جو ہے انکشاب کو حیرون سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ولی اولیاء کو ماننے والے لوگ ہیں وہ ان تمام مزارات کی طرف رکھ کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں نگری طور پر رقم بھی جمع کراتے ہیں اگر اس معاملے کے اندر ان کے پیسوں کو اس طرح استعمال کیا جائے گا تو اس کے اوپر کنسٹن اتھارٹی تحقیقاتی دارے کیا کر رہے ہیں کیا کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کوئی کاروائی کا سلسلہ شروع کیا ہے یا اس کے اوپر اب کوئی ایکشن ہوتا دکھائی دے گا جی دیکھیں علی بھائی اب تک جو ہے ان کے خلاف بھی کوئی بھی کاروائی کا جو ہے وہ سلسلہ تحال جو ہے ہماری آخر اطلاع تک جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا ہے اب دیکھنا جب میں نے جو ہے ان کے دیگر افسران سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو کسی بھی افسر سے جو ہے رابطہ نہیں ہو سکا ان کا بھی جو ہے میک میں اقاف کا بھی اب تک جو ہے کوئی موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا اس رپورڈ کے بعد جو ہے یہ آلہ سطح کی کیا کوئی کمیٹی اگر بنائی بھی جاتی ہے تو وہ کیا جو ہے اس کی جو ہے وہ چیزیں کو منظر عام پر لائے گی ان افسران کے خلاف جو اس میں ملوس ان کے خلاف کیا کاروائی عمل میں لائی جائے گی اس چیز کو اب دیکھنا ہوگا کیونکہ اتنی بڑی ایک ایسے ادارے نے اڈیڈ رپورڈ جاری کی ہے کہ جو ہو کہ پورے پاکستان کو جو ہے ان تمام معاملات کو دیکھتا ہے بار چیزوں پر اس کی گہری نگائیں ہوتی ہیں اس اداری کے رپورڈ کے بعد جو ہے اب تک جو ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہ لانا اس محکمے کے جو ہے پہ جو ایک سوال یا نشان ہے جب ہماری بات ہوئی دے کر افسران سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی یہ تو بہت کم جو ہے رپورڈ آپ کے سامنے آئی ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے بزابط کیوں کا اور تریفشن کا جو ہے وہ انکشاف وہ کر رہے ہیں کہ کہہ رہا کہ کرایچ سندھ کے جتنے بھی ہے مزارات ہیں وہاں پہ جو لوگ حیرون اس رپورٹ میں کن مزارات کو بقاعدہ طور پہ نشاندی کی گئی ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آگا کر یہ کیجئے گا ناظرین کو دیکھیں علی بھائی اب تک جو ہے اس ایڈٹ رپورڈ میں صرف دو مزارات کی نشاندی کی گئی ہے ایک تو کرایچی کا جو ہے عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے جو کہ کرایچی کے اگر بات کرے تو کرایچی کا سب سے بڑا مزار ہے جہاں روزانہ جو ہے ہزاروں زہرین اس کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور اس کے ساسا وہاں پہ جو ہے وہ اپنا وہاں جو بوکس بنائے ہوئے ناظرانہ بھی جو ہے ان بوکسوں میں ڈالا جاتا ہے اس کے ساسا جو سیون ہے جہاں سیون شریف کا جو مزار ہے اس کی نشاندی کی گئی ہے کیونکہ اگر ہم بات کریں سندھ کی تو سیون شریف کا جو مزار ہے یہاں پہ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے زہرین جو ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ اپنی حاضری دیتے ہیں جہاں پر کروڑوں اور روپے کا چندہ جو ہے وہ مہینے کے حساب سے جمع ہوتا ہے اب یہ دو قرآن پاکستان کے جو بڑے مزارات ہیں ان دونوں کی نشاندی کی گئی ہے اب اگر مزید جو ہے اس کے حوالے سے ایڈی ایڈ رپورٹ اگر تحقیقات کریں گے تو سندھ کے دیگر مزارات کی میں بھی جو ہے اس میں میکمہ اقاف کی جو ہے کریپشن سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے جس میں باقیدہ جو ہے اس کے دیگر مزارات کے دیگر لوگ بھی اس میں جو ہے ملوس ہوتے ان کے ایک پوری یہ چین ہے جو چین مل کے جو ہے مزاروں کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نظرانے کی رقم آتی ہے اس کو مسیوز کر رہے ہیں جو ٹھیکے جو ہیں وہ منپسند لوگوں کو دیے جا رہے ہیں اگر میں یہ سٹوری ہمارے ناظرین کو سمجھائیں چاہو اس رپورٹ کے اندر واضح طور پر یہ بات لکھی گئی ہے جی بلکل اسی طرح ہے علی بھائی یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ٹھیکے بھی منپسند لوگوں کو دی جاتے ہیں اور ان کا ٹینٹر تک تو جو ہے نا پاس نہیں ہوا اس کا مطلب جب ایک چیز کا ٹینٹر ہی نہیں نکالوگے اپنی جو ہے نا اس پہ مرضی سے کسی کو ٹھیکا دے دوگے سو یہ بلکل غیر قانونی ہے سرکاری کوئی بھی ہوتا ہے اس کا باقیدہ ٹینٹر ہوتا ہے اخبارات میں اشتہار دیے جاتے ہیں پھر مختلف کمپنیاں جو اس کو ٹینٹر کو لینا چاہتی ہیں وہ اپنی درخواہ سے جمع کرتی ہیں بہت شکریہ حالو رشید صاحب تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور اس اہم سٹوری کے حوالے سے رپورٹس جو صاحب نے آئی ہیں اس کی اوپر بات کر رہے تھے ناظرین ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے کیونکہ جو جو لوگ تمام مزارات پہ جاتے ہیں ان کی ایک دلی تعلق ہوتا ہے اور وہ نظرانے بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں اگر اس میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو یقینی طور پر جو تحقیقات ہی دارے ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو اطلاعات ابھی موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے اور جائے گا اس کے اوپر ہم قانونی ماہرین سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے سمسام علی خان صاحب ہیں کراچی بار کے عددار ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آخر اتنی بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہاں کس طرح اس چیز کو روکا جا سکتا ہے قانون کن چیزوں کی اجازت دیتا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں سمسام علی خان صاحب بہت شکریہ ٹیلی فن لائن پر ہمیں جوائن کرنے کے لیے یہ صورتحال ہے مزارات میں لوگ جاتے ہیں ایک عقیدت ہوتی ہے ایک محبت ہوتی ہے اور ان کے ان بڑے اولیاء اللہ کے لوگوں کے لیے جو ہیں وہ چیزیں دی جاتی ہیں نظرانے پیش کی جاتے ہیں مگر اب جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں دی یہ بڑی دسپوائنٹنگ صورتحال ہے اگر وقس کی ہم دیفنیشن کو کانونی طور پر دیکھتے ہیں تو وقس کی دیفنیشن میں ہی یہی آتا ہے کہ جو اسلام کے نام پہ جو پروپرٹی یا پھر گفت کی جائے اور اسلامی جذبے کے طور پہ گفت کی جائے پروپرٹی کو ان دی نیم آف اسلام تو وہ وقس کی پروپرٹی کلاتی ہے اس میں اس طریقے کی گون ہونا آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے ایسے ان وقس کی پروپرٹیز کے لیے ان کی مینٹیننس کے لیے نکالے گئے اور وہ بھی اس طریقے سے نکالے گئے کہ نیپرا اور پیپرا رول جس میں ٹینڈر ڈیڈل جنڈر ہمیں کے پاس کارسانے کی کارگونی جو ریپائرمنٹ جو جرگی آپ اسے پیٹر دے تو وہ سب کو بائپاس کر دے اکنے روپری جی کرپشن کوئی ہے ایسی جگہ پہ وہ بڑا افسوس کا مقام ہے سمسیب صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے دارے بنائیں گے تحقیقاتی دارے کہتے ہیں جی انٹی کرپشن بھی اور دیگر دارے بھی ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کو لے کر دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو خود آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ کے بعد ہی یہ کمپنین فائل کر دینی چاہیے اور ایک جی آئیٹی یا پھر انٹی کرپشن کا جو ادارہ ہے اس میں انکوائری شروع ہو جانی چاہیے تھی اگر نہیں ہوئی تو کیونکہ یہ میری نظر سے بھی گزرا ہے تو میری ٹیم نے بھی ایک پیٹیشن ابھی ریڈی کی ہوئی ہے کہ ہم یہ فائل کریں گے لازمی تاکہ ڈائریکشن ملے انٹی کرپشن کے ادارے کو کہ یہ آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ کے بعد اس پہ انکوائری تو لازمی ہونی چاہیے کہ کس لئے روپے کا گورن ایسے ادارے میں ہونا اور خاص طور پر یہ وہ پیسے تھے جو عوامی فلاہ بیبورت کے لیے ایڈیوکیشن کے لیے پاورٹی کے لیے ان سب چیزوں کے لیے غریبوں کے لیے یوز ہونے تو اس میں اس قسم کا غبن ہونا بڑا اصطور کا مقام ہے اور اس میں میرے خیال سے انٹی کرپشن کے ادارے کو انکوائری کر کے پر ایسے آئر اس میں کٹنی چاہیے اب یہ بات ضروری ہے کہ اوقاف کے جو سب سے بڑے ہیڈ ہوتے ہیں وہ سیس ایڈمیسٹریٹر ہوتے ہیں سب سے بڑی ذمہداری کاروں کے مطابق ان کی تھی ہول ان سول آثورٹی وہی ہوتے ہیں تو وہ ان سے لے کر نیچے تک جس میں بھی سمساہم علی صاحب میں پتہ ہی کیا کہتا ہوں ہم روڈ اور سڑکوں کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں پارکز کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں چلیں جی ٹھیک ہے سننے میں آتا ہے جی چل رہے ہوتے ہیں ٹھیکے میں بڑے پرسنٹیجز ہوتے ہیں مگر مطلب کہیں تو چھوڑنا چاہیے معاملہ کہیں تو یہ صورتحال رکھنی چاہیے کچھ جگہوں پر تو انسانیت کا نام کم سے کم باقی رہنا چاہیے کیا سمجھتے ہیں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن سر مجھے تو یہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اپنی اور کوئی حص اور ہماری کوئی وہ نہیں رہ دی رہا نو لائنز ناؤ کوئی ریڈ لائنز نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں اخلاقیات کے حوالے سے بڑا ایک پستی کی طرف ہم جا رہے ہیں سمساہم صاحب آپ جا سمجھتے ہیں اس کے اوپر آپ کوئی کردار ادا کریں گے جی جی میں بالکل یہ ریپورٹ میرے پاس بھی پہنچی ہے اور میں نے یہ کوشش اور آپ نے بھی بڑا اچھا آپ کردار ادا کر رہے ہیں ویس رگارڈ آوینڈنیس دینے کے لیے اور یہ اتنے بڑے بڑے مسائل میڈیا کا بڑا خریدی رول ہے اور میں آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے چینل کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اتنے امپورٹن ایشیوز کو آپ لوگ ہائیلائٹ کر رہے ہیں اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو کوٹو تک لے کے جائے کیونکہ گورنمنٹ سے تو ہمیں امید نہیں ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ گورنمنٹ کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کرپشن کی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی خاطر خواہ کوئی ایکشن لیں گی تو ہم کوٹو کا سہارا لے کے ان میں انکوائری شروع کروا سکتے ہیں تو انشاءاللہ نئی پیٹیشن فائل ہوگی اور ہائی کورٹ میں تاکہ ان کو ڈائریکشن ملے اور یہ جل سے جل یہ جو عوام کا پیسہ ہے وہ عوام کو محپس ملے بہت شکریہ جنہوں نے کرپشن کی ان کو سزائے ہوں بہت شکریہ سمسام علی صاحب ماہر قانون ہیں کراچی بار جو اسوسییشن ہیں اس کے ٹریجرار بھی ہیں اور اہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس پرگرام کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بھی اشیوز ہوتے ہیں اس میں ہم ماہر قانون سے ضرور ان کی رائے شامل کرتے ہیں اور بہت خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف لفاظی تک محدود نہیں رہیں گے ہم عملی طور پر پٹیشنز فائل کریں گے تو اس پرگرام کے دوری یہ بہت ساری جگہوں پر پٹیشنز فائل ہو رہی ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے یہی کردار ہے کہ سٹوریز ہیں اور تاکہ پراپر طریقے اس کے نتائج جو ہیں وہ بھی نکل سکے اور عوامی سطح پر جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکے ناظرین پروگرام نے وقت ہوا ہے بریک کا بریک پہ جا رہے ہیں ساتھ جڑے رہیے گا کچھ اہم سٹوریز ہیں وہ شیئر کریں گے